کو نہیں چھوڑا حضرات آج تمہارے پاس سائس و عشرت کے سارے سامان ہیں بتاؤ کیا چیز اللہ نے ہمیں نہیں دی ہے رہنے کے لیے اچھے مکانات ہیں خوبصورت مسجدیں ان مسجدوں میں عالی شامقالینیں بچی ہوئی ہیں پھنڈے گرم پانی کا اعتمام ہے لیکن صحابہ کو دیکھیں ان کی صندگی کو دیکھیں جب تلواریں ان کے سروں پر ہوتی تھی تو ایسے ماحول میں ایسے وقت میں حضرات جب آزان ہوتی نماز کا وقت ہوتا تو اپنے پیشانیوں کو حضرات اپنی پیشانیوں کو اپنے رب کے حضور رکھ دیتے تھے اور جب وہ اپنی پیشانیوں کو اللہ کے حضور رکھتے اپنے تلو کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں بچھا دیتے تھے تو ظالم کی تلوار ان کے سر کو نہیں کھاکتی تھی بلکہ اللہ رب العزت ان کو کامیابی آتی آج کہتے ہیں ہم تباہ ہو گئے ہم برواد ہو گئے شکوہ ظالم سے نہیں ہے ظالم نے ظلم ہمیشہ کیا ہے شکایت اپنوں سے ہے کہ تمہارا عمل کہاں ہے جب وہ ایسے عمل والے تھے کہ کھجوریں ایک کھجور کھائی اور حضرات روزہ رکھ لیا ایک کھجور سے روزہ افطار کر لیا پیٹوں پہ پتھر باندھ لیئے لیکن دین مصطفیٰ اور شریعت مصطفیٰ کے دامن کو نہ چھوڑا تب ڈاکٹر اکبال نے کہا تھا کہ مسلمہ وہ مسلمہ تھے جو میدہ میں نکل آئے اور قیسر اور اس کے ساتھ کسرہ کو کچل آئے جہاں پہنچے زمین کو آسمہ سے کر دیا اوچا جہاں ٹہرے درو دیوار کا نقشہ بدل آئے جہاں ٹہرے درو دیوار کا نقشہ بدل آئے ایک وہ وسیم لانتی کیا حضرات قرآن کو کون مٹا سکتا ہے قرآن کو کوئی نہیں مٹا سکتا عجیب بے وقوف ہو گئے ہیں لوگ انڈین کانسٹیٹیوشن کے اندر کوئی کسی دھارمک معاملے پر کوئی رٹ دائر نہیں کر سکتا ہے عجیب جاہل دنیا ہے لیکن اس ظالم نے ایسا کیا اس کی سزا اس کو ملے گی اور یقینا ہمیں امید ہے حضرات اس کو پہلی بار میں خارج کر دیا جائے گا لیکن ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ آج حکومت کے پاس بہت ضروری ہے اور یہ آرڈر سپریم کورٹ کو پاس کرنا چاہئے ایک قانون کی ڈگری لینے کے ساتھ ساتھ الحمدللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر دھارمک معاملوں میں یا دھارمک مسائل پر کوئی کسی آستہ کو پھیس پہنچاتا ہے تو انڈیا کے قانون کے اندر یہ پرافتان ہے کہ اس کو سزا ملنی چاہتے تو اے مسلمانوں آؤ اور تم بھی یہ دعائیں کرو اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرو قرآن کو سمجھ کر کے پڑھنا سیکھو عمل کی دنیا میں آؤ ان لستوں سے دنیا کی نکلو ان حسنوں سے دنیا کے نکلو اور آؤ کر کے اپنے علم کو بحال کرو دنیا کے علم کے ساتھ ساتھ دینی علم بھی سیکھو قرآن کو سمجھ کر کے پڑھو یقیناً اگر کوئی کسی کے دھارمک آستہ کو ٹھیس پہنچاتا ہے تو سنبیدان کے اندر یہ پرافدان ہے کہ اس کو سزا ہونی چاہیے اور اے سے لانتی ملہون شخص کو سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے جو اس ظالم اس ہندوستان کے اندر آتنگ پہلانا چاہتا ہے اس ہندوستان کے اندر جا لوگ ایک جہتی کے ساتھ رہتے ہیں ایک فتنے کو ہوا دینا چاہتا ہے ایسے لوگوں پر سخت کا روائی ہونی چاہیے نہ کہ سیدھے سادھے سچے مسلمانوں پر ہم تو وہ مسلمان ہیں ہمارے پاس جو آتا ہے ہم بھوکے کا مذہب نہیں پوچھتے ہم پیاسے کا دھرم نہیں پوچھتے ہم بھوکے کو کھانا کھلانے والے لوگ ہیں کسی دھرم سے تعلق رکھتا ہو ہم پیاسے کو پانی پلانے والے لوگ ہیں گرچک کسی دھرم سے تعلق رکھتا ہو ہم کبھی انسانیت کو رضوہ نہیں ہونے دیتے ہمارے آتا نے ہمیں سکھایا ہے کہ انسانیت کو رضوہ نہ ہونے دینا اپنے اخلاق کو بلند کرنا حضرات اپنے اخلاق کو اچھا رکھو عملی دنیا میں آؤ انشاءاللہ کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے گا لوہ و قلم تیرے ہیں وآخرت دعوان الحمدللہ رب العالمین